بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف زہین کے نام سے جانتے ہیں میں نے پاکستان سٹیڈیز میں ماسٹر کیا الحمدللہ ہسٹری میں ماسٹر کیا ہوا ہے اردو میں ماسٹر کیا ہوا ہے اور یورپین سٹیڈیز میں ماسٹر کیا ہوا ہے اس کے علاوہ میں نے ڈیر سٹوینٹس بہت سے تعلیمی اداروں میں میں نے پڑھایا گریجویشن لیول پہ بھی پڑھایا اور انٹرمیڈیٹ کے لیول پہ بھی میں نے پڑھایا نائنٹی ایٹ میں میں نے فسٹ لیکچر فرسٹ یئر کو دیا تھا اردو کے حوالے سے دیر سوئنٹس میں نے اس لیکچر سے قبل کے ایک اور لیکچر بھی ڈیلیور کر چکا ہوں جو میں نے پاکستان سٹیڈی کی سیکنڈ ڈیئر کی بک جو ہے اس کی انٹرڈکشن کے حوالے سے میتھڈز کے حوالے سے آپ نے کس طرح کام کرنا ہے اس کے حوالے سے جو ہے میں نے اپلوڈ کی ہے اور وہاں میں نے یہ تذکرہ بھی کیا تھا کہ آن لائن جو لیکچرز ہیں اس میں ہم 15 منٹس یا 20 منٹس سے زیادہ کی بات نہیں کر سکتے اس لیے کہ اپلوڈ ویڈیوز بہت دیر میں ہوتی ہیں اس لیے ہمیں شوٹلی بات کرنی ہے لیکن اس میں ساری چیزوں کو شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے یہاں مقصد آن لائنگ یہی ہے کہ عزیز طلبہ کو جو ہے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وقت ضائع نہ ہو اور جب تک تعلیمی ادارے نہیں کھتے تو وہ کچھ نہ کچھ پرسو وہ ضرور کریں لیکن اس میں نین جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو ٹاسک آپ کو دیے جائیں اور لرننگ جو بیہیویئرز ہیں ان پر عمل ہوگا تو آپ ان چیزوں کو پک کریں گے ہم آگے نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارا کیا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں چپٹر فرسٹ پاکستان سٹیڈی کی سیکنڈر کی جو بک ہے اس میں بات کر رہا ہوں اور اس میں قیام پاکستان ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے جو پہلا ہمارا ٹائٹل ہے وہ قیام پاکستان کا ہے اس میں ہمارے سب ٹاپکس ہیں جس کا ہم تذکرہ کریں گے جس میں پہلے تو یہ پاکستان کے وجود کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہوگی نظریہ کیا ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا نظریہ کی اہمیت اس کے حوالے سے تذکرہ کیا جائے گا پھر نظریہ پاکستان کا یہاں شارٹلی تذکرہ ہے پھر آکے جا کے ہم اس میں بریفلی کچھ بات چیت کریں گے دو قومی نظریہ کا تذکرہ ہم کریں گے جیسے کہ میرے پاس یہاں پہ وائٹ بورٹ پہ بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے اور نظریہ پاکستان کے جو ازائی ترکی بھی ہے اس کے حوالے سے میں ہم تذکرہ کریں گے کہ وہ کون کون سے ہیں لیکن ڈیر سوئرنٹس ایک تو اہم چیز یہ ہے روم فیسٹ لیکچر میں بھی میں نے تذکرہ کیا انٹروڈکشن والے میں بھی کہ آپ نے اس بک کو اور دیگر بکس کو بھی خاص کر یعنی اسی محبت سے پڑھنا ہے لیکن خاص کر اس بک کو پاکستان سٹیڈی کی بک کو بہت دل جمعی سے پڑھنا ہے اس کا آپ کو یوں سمجھ لیجئے ایک تو ایزائیم پہ انترین طریقے سے دیں گے اور دوسرا جو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جو ہے اس کا آپ کو ایک طرح سا سوا پی ہوگا وہ اس لیے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے یہ ایک جس کا جو وجود ہوا وہ جس کا جو وجود ہوا وہ نظریاتی بنیادوں پر ہوا اور مدینہ کی ریاست کے بعد پاکستان کی جو ریاست ہے یہ بائد ریاست ہے جو اسلامی نظریہ پر اگزسٹ کر رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی جو ہے ریاست ہے اور اس کا وجود جو ہے 1947 میں جو ہے ہوا اب اس پہ ہم لیٹر آن اور بھی بات چیت ہم کریں گے اور اس پہ کافی سے پاکستان ہیں کہ کیوں پاکستان بنا کیا وجوہات ہیں اس چپٹر پورے میں جو ہے وہ تحریک پاکستان جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے چپٹر پیسٹ میں کہ اس میں یہ ملک کس کس طرح بنا تحریک پاکستان کیا تھی ٹھیک ہے کس کا کیا رول پلے ہوا ہندو وہ نے کیا کیا مسلمانوں کا کیا ریاکشن ہوا ایکشن اور ریاکشن آپ کو دکھائی دیں گے لیکن فردر جو ٹاپکس ہیں ان میں تو ہم پہلے جو تذکرہ کرتے ہیں وہ نظریہ کی کرتے ہیں جو فرسٹ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نظریہ یہ نظریہ کیا ہے what is ideology اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے دیکھیں تیر سوئنٹ اس پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے بہت بریف لیس پہ بات ہو سکتی ہے اور بہت کچھ اس پہ لکھا گیا ہے کہ ideology ہے کیا نظریہ ہے کیا دیکھیں عام طور پہ ہم جب اس کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے وہ اپنی اقل سوچ اور فکر کو جو ہے اس پہ عمل کر کے ان مقاصد کو جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اسی طرح اجتماعی طور پر بھی لوگوں کی مقاصد ہوتی ہیں وہ جو اجتماعی طور پر کسی قوم کے یا کسی ملک کے لوگوں کی اجتماعی سوچ ہوتی ہے وہ ان کا نظریہ کہلاتا ہے اب نظریہ جو ہے ideology ہے اس کو اگر فرد کی بنیاد کے دیکھیں ایک فرد کا اگر نظریہ ہوگا تو اس کو بہت سے اس کے فائدی ہوں گی حاصل اگر اس نظریہ میں کوئی نقائص نہیں ہے اور اگر ہم اجتماعی طور پر دیکھیں اگر ہم کسی سٹیٹ کو دیکھیں اگر کوئی ملک ہے اور اس کا نظریہ بھی بہترین ہے اور اس پہ عمل پینا بھی بہترین طریقے سے ہو رہے ہیں تو وہاں وہ ideology ان کے لیے save ڈاٹ کا کام کرے گی ان کو تحافظ دیتی ان کو ایڈنٹی ان کی اس کا تحافظ کرتی ہے ان کی ثقافت کلچر اس کا تحافظ کرتی اسی طرح ان کو ڈیویلپمنٹ کے راستے فائنجلائز کرتی ہے اس طرح آپ نے ترقی کرنی ہے اسی طرح اگر نظریہ پہ اور بھی ہے آپ نے 9 میں بھی پڑھا ہوگا نظریہ کی کچھ اقسام بھی ہے جس میں ہم تذکر کر چکے کچھ نظریات ہیں اسی طرح اکنامک کی بیس پہ دیگر نظریات ہے لیکن وہ یہاں میں ان کا تذکرہ نہیں ہے نظریہ ہی کی بنیاد پر یہاں اس کے ساتھ ہی ہم اٹیچ جو بات کریں گے وہ اس کی امپورٹنس کی حوالے سے بھی ہم تو یقینی طور پہ جو ہے وہ اس طرح بہترین کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا جس طرح کہ وہ شخص جس کا شروع سے ایک نظریہ تھا اور اس پہ اس میں عمل کیا اور وہ کامیاب ہو گیا ہاں شرط یہ ہے کہ اس کی ایڈیالوجی میں نقائص نہ ہو اگر نقائص تھے تو اس وقت اس میں مچیننگ نقائص سے پاک ہے وہ سب سے اچھی ترقی کی پوزیشن پہ ہیں وہ ممالک جن کا نظریہ موجود ہے ایڈیالوجی ہے لیکن عمل نہیں کر چکے اور نظریہ کو اسائٹ کر کے رکھ دیا وہ اپنے ایڈیالوجی سے اس طرح مستفید نہیں ہو سکتے یہی وجہ کہ وہاں ان کی ایڈیالوجی ہے ان کو مشکلات سے بھی نہیں نکال پاتی ورنہ اس میں ایک ایڈیالوجی میں کہ وہ آپ کو راستہ دکھا رہی ہوتی ہے وہ آپ کو جب مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی ایڈیالوجی اٹھاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں جس کی بنیاد پر ہم کی اس سٹیٹ کو رن کر رہی تو اسی طرح ہم نے پاکستان کا بھی ایک نظریہ تھا جس کا آگے تذکرہ کرنے والے ہیں پھر اس میں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں آئین سازی جب ہم کر رہے ہیں وہاں بھی ہم آئیڈیالوجی کو دیکھتے ہیں دیکھنا چاہیئے سٹیٹس دیکھتی ہماری کیا آئین سازی ہوتی ہے اسی طرح ثقافت جس کا میں نے پہلے تذکرہ بھی کیا لیکن اہم چیز اس میں وہ یہی ہے کہ نظریہ وہ نقاعث سے پاکھ ہو یعنی نقاعث اس میں یا وہ کم سے کم ہو اگر ہیں تو ہم وقت کے ساتھ ساتھ تذکرہ کر رہا ساتھ دنیا کے ساتھ چلنے کی لئے اس طرح اس میں تبدیلی کا بھی میں تذکرہ کر چکا ہوں پھر ہم نے پاکستان کا تذکرہ کرتے کہ پاکستان کا وجود ہوا اب وہ نظریہ پاکستان کیا ہے اب ظاہری سی باس ہے نظریہ پاکستان کی اس دراصل بنیادی عقیدہ بنیادی عقیدہ کو کہتے ہیں جو قیام پاکستان کی بنیاد بنا وہ کیا تھا بنیادی عقیدہ کیا تھا کہ ہم دو قومے ہیں ہم سب کانٹیننٹ میں ہم دو الگ قومے ہیں لہذا ہمیں اس طرح ہی ہمیں اس طرح ہی انٹرٹین کیا جائے کہ ہم سیپریٹ ہیں ہمیں حقیت نہ سمجھا جائے ہم ایک لیدہ قوم ہیں اس کے حوالے سے ہمیں سمجھا جائے کیونکہ اس وقت ایسا تھا کہ مغربی طرز جمہوریت جس میں بندے گنی جائے ہیں وہ کہا جاتا ہے یہ مجورٹی ہے اور یہ منارٹی ہے جو کم ہے منارٹی ہے تو مسلمانوں کو یہ جمہوریت نہیں بلکہ آپ ہمیں الگ قوم سمجھے اور پھر آپ بات کریں جمہوریت کو ہم مانتے ہیں لیکن اس طرح ہم نہیں مانیں گے کہ آپ اقلیت سمجھیں تو یہ جو ہے اسی طرح وہ دو قومی نظریہ جس کا میں تسکر رہا تو کہ نظریہ کی پاکستان کی بہینڈ دو قومی نظریہ اب دو قومی نظریہ جب دو نیشن تھیوری کی بات کرتے تو یہ شروع سو نہیں ہیں یہ ہم نہیں کہ سکتے کہ یہ شروع سو ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے یہ تو ایکشن ایند ری ایکشن اس کی اس میں یہ چیز آئے یہ دو قومی نظریہ جو یہ سامنے آیا اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ہسٹری میں آگ جاتے ہیں اب دیکھئے قائد نے یہ فرمان تھا کہ جس روز پہلا شخص ہندوستان میں مسلمان ہو اس دن دوسری قوم بن گئی مسلمان قوم بائے گی ان لوگ نے تو اس کو وہاں سے دیکھ اب ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ پہلا شخص کون ہے کیونکہ تاریخ تذکرہ کیا جاتے لیکن ہم اس کا عام طور پر تذکرہ کرتے ہیں ہم محمد بن قاسم سے لیتے ہیں کہ سند پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد اس کے بعد سے اس کا تذکرہ عام طور پر اس طرح دھوک ومی نظریہ کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن وہاں سے اس کو شروع ہو گیا لیکن ریلائز نہیں ہوا قائد کا یہ نہیں کہہ رہے کہ پہلا شخص مسلمان ہوا اور وہ الگ قوم بن گئی وہی سے دو قومی نظریہ شروع ہو گیا اور اس پر ایسا نہیں تھا کہ ایک ہزار سال کے روحے میں مسلمانوں کی حکومت رہی وہاں تو یہ تذکرہ نہیں تھا مسلمانوں کی گورنمنٹ ختم ہو رہی آخری مغل حکمران کی حکومت کے بعد انگریز ان کی انٹری ہو رہی ہے ان کی گورنمنٹ آ رہی ہے انہوں نے گورنمنٹ کی اور اس گورنمنٹ کے دوران 1857 کے بعد 1857 کے بعد جب مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہو گئے کیونکہ سارا 1857 جس جنگزادی کا تذکرہ مارا آگے ٹاپک اس کو بیان کریں گے وہ سارا ملوہ مسلمانوں پر ڈال دیا گیا کہ ان کی وجہ سے ایسے ہوا انہوں نے غدر کیا اور یہ تذکرہ کیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہندو اور بریٹش دونوں نے سینڈوچ کی شکل اس میں پریس کرنا شروع کر دیا اس کا بھی سر سید احمد خان جو شروع میں تو نہیں اس کا دو قومی نظریہ آیا اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہوئے دکھائی دے انہوں نے انٹیگریشن ہی کی بات کی انہوں نے اتحاد اتفاق کی تذکرہ کہ قائد اعظم نے اس کا تذکرہ یہی کہا کہ پورا ہندوستان ہمارے کلستان ہے اور ہم اس کی بربولے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اٹھانہ سو سو یعنی ایٹین سکسٹی سیون ایٹین سکسٹی سیون اردو ہندی تنازع کی بات جب نفرتیں بڑھتی گئیں ایکشن یہ آرہ تھا ہندووں کی جانب سے نفرت پہ نفرت جو ہماری اکلمی گورنمنٹ رہی اس کا ہم سے کوئی ریوینش لیا جانے کی کوشش کی جاری تھی خیال کہ مسلمانوں نے کسی زبر تک مسلمان نہیں کیا نہ ہی ہندو کے ساتھ مزیارتی کرتے لیکن اس کے بعد ایٹین سکسٹی سیون میں دو ہندی تنازع کے بعد یہ چیز سپیڈ آب ہو گئی اور سر سے یہ دیمد خان نے دو لیٹر آن اس کو ایکسیپٹ کیا اور دو کوئی نزریہ کے کائی دیازم نے بھی کانگرس چھوڑ کے اور آلٹ انڈیا مسلم ڈیگ کو جو ہے جو ہے تو یہ اس طرح ایک لمبی یہ دو کوئی نزریہ یعنی ران شاوٹ لی یہ تسکرہ ہے کہ یہ اس کا تکا لمبی پروسس ہم جب تک تذکرہ کرتے ہیں تو ہم جو ہمارے ریلیجیس ہمارے جو تیچرز گزرے ہیں جو ہمارے تصوف کے لوگ تھے چاہے وہ حضرت داتا گنج باکش ہو یا دیگر لوگ ہوں بابا بلے شاہ ہے بہت سارے اور لوگ ہیں انہوں نے بہت اہم رول اس میں پیش کیا ہوا ہے جو اسلام کی پرموشن کی لئے انہوں نے کام کی سترہ لاسٹ لی جو یہاں پہ تذکرہ 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 نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکی بھی ہے اب اس میں پہلا پہلا جو پوائنٹ ہے کیا نظریہ پاکستان کی بنیاد کیا تھی بنیاد ہم یہ تو کہہ رہے ہے اسلام تھی یعنی کلمہ توحید یعنی قومیت جو ہے وہ کلمہ توحید ہے کلمہ توحید جو ہے اس میں کہا ہے اسلام ہے اس میں اسلام کا فیکٹر شامعہ ہے اسلام کا تذکرہ اس میں ہے کہ اسلام کی جو ہم یہ کہہ رہے کہ مسلمان پرسرمی میں جو مسلمان ہیں ان کا تذکرہ کرے وہاں قوم جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ایک قوم ہیں تو وہ اس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کلمہ توحید کی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو یعنی نظریہ پاکستان کو جو پہلا جز ہے وہ اسلام ہے کہ قوم ہیں اور اسلام کی بنیاد پر ہیں اور ہمارے نظریہ کا جو بہائنڈ جو چیز ہے وہ اسلام ہیں دوسرا جو تذکرہ ہے وہ ڈیموکریسی ہے ہم ڈیموکریسی کو مانتے ہیں لیکن یاد رہے کہ مغربی ڈیموکریسی کی برس سب کانٹینر پر ہم نے بات نہیں کی بلکہ ہم نے یہ کیا جو رائٹ آف ایسا ملک بنائیں گے کہ جہاں ہمیں معاشرتی انصاف جو ہے وہ مہیا ہوگا اور ہم لوگوں کو وہ چیز جو ہے پر اس میں بنیادی انسان یہ کو کا تذکرہ ہے کہ انسان تو سارے جتنی رائٹس ہیں وہ سارے تعلیم کو ہو لائف کو ہو یا دیگر جتنی رائٹس ہوں وہ سارے رائٹس اس کو مہیا ہوگے یہ نظریہ پاچستان اب اس پہ بہت ڈیٹیل ہے لیکن کیونکہ وقت کم ہے اس لئے میں اس کی اور محول ایسا انویرمنٹ ایسی نہیں ہے کہ اس پہ میں اتنی زیادہ بات کر سکو تو سٹوئرٹس آپ نے سارے کو پڑھنے ٹانس بات